میں ڈاکٹر وشال گھنہ میں ایک کینسر سرجن ہوں اور ایکسل ہاسپلل میں کانپور میں سرجیکل آنکالوجس ہوں آج ہم لوگ بریس کینسر کے بارے میں بات کریں گے دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ پاسشات سنسکریتی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ کم سے کم شہروں میں ستن کینسر بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے اس کا ایک کارن ہے کارن یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں میں بڑھتی عمر کے ساتھ محلاؤں میں ستن کینسر زیادہ دیکھا جا رہا ہے دوسرا جو بچیاں ہیں ان میں پیریٹس جلدی شروع ہو رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ارلی منار کے اور یہ لمبے سمیں تک چلتے ہیں معنی رجو نیورتی امینو پاؤز لیٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹوٹل لیپ ٹرڈکٹ کے پیریٹس بڑھ جاتا ہے اور ستن کینسر کی سمبابنائیں بھی بڑھ جاتی ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ محلائیں رجو نیورتی امینو پاؤز کے بعد ہارمون ریپلیسمنٹ تھرپی لیتی ہیں ہارمون ریپلیسمنٹ تھرپی سے بھی ستن کینسر کی سمبابنائیں بڑھ جاتی ہیں وجن کے بڑھنے کے ساتھ، اوبیسٹی کے ساتھ، لیک آف ایکسرسائز، ویائیام نہ کرنا ان سب سے بھی ستن کینسر کی سمبابنائیں بڑھتی ہیں کچھ کیسز میں ستن کینسر انوانشک بھی ہوتا ہے یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ایک پریوار میں ماتاؤں سے بیٹیوں کو یا بیٹوں کو ستن کینسر آگے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ستن کینسر کے لکشنوں میں ستن میں گاٹ ہونا ایک مکھی لکشن ہے اس کے علاوہ نپل سے ڈشار جانا، پانی یا ہرپدارت یا بلڈ کا ڈشار جانا یہ بھی ستن کینسر کا لکشن ہو سکتا ہے بگل میں گاٹ ہونا، ہاتھوں کے نیچے، ایکزلا میں بگل میں گاٹ ہونا یا پھر ستن پہ کسی گھاو کا بن جانا یہ بھی ستن کینسر کے لکشن ہیں بڑھے ہوئے کیسز میں جب ایک بار ستن کینسر فیفڑوں میں یا جگر میں یا ہڈیوں میں پھیل جاتا ہے تو پھر ان کے بھی لکشن آنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے میرے پاس بہت سی مہلائیں آتی ہیں جو ستن کینسر بڑھے ہوئی عوستہ میں لے کر آتی ہے سٹیج 3 یا سٹیج 4 میں اور پوچھنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ستن کی گاٹ کے لیے آلٹرنیٹیو میڈیسن لے رہی تھی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اس دوا سے گاٹ گل جائے گی یہ سچ نہیں ہے ستن کینسر کی گاٹ اس پرکار گلتی نہیں ہے اگر آپ کے ستن میں کوئی بھی گاٹ آئی ہے تو کرپیا اس کا ایک ایفینیسی ٹیسٹ کرا کر اور اس کا ایک میموگرفی یا آلٹرساؤنڈ سونو میموگرفی کرا کر کرپیا یہ نشت کرنے کی ایک گاٹ ستن کینسر کی گاٹ نہیں ہے دیکھیں ستن کینسر کی ڈائیگنوسس کے لیے جو پرمک ودیا ہے اس میں ایک میموگرفی ہے سونو میموگرفی ہے ایم آرائی ہے ستن کا ایم آرائی کیا جاتا ہے پیٹ کا آلٹرساؤنڈ کیا جاتا ہے یا پیٹ کا اور چھاتی کا سی ٹی سکین کر کے دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ شرین میں ستن کینسر پھیلا ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے بون سکین جانچ اور پیٹ جانچ پیٹ سی ٹی سکین جانچ بھی کری جاتی ہے ڈائیگنوسس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایفینیسی کیا جا سکتا ہے جہاں پتلی سی سوئی ستن کی گاٹ میں لگا کر پانی کو کھیج کر کھردبین کے نیچے دیکھا جاتا ہے کینسر کے سیلوں کے لیے اسے ایفینیسی کہتے ہیں یا پھر ایک کور نیڈل کے دوارہ ایک بائیوپسی کری جا سکتی ہے دیکھئے ستن کینسر کے اپچار کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ جان لیں کہ ستن کینسر کی سٹیجز کیا ہیں تو ستن کینسر کی سٹیجز میں ہم لوگ چار سٹیج بانتے ہیں سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج تھری اور سٹیج فور سٹیج ون اور سٹیج ٹو ہم ایک ساتھ ان کو آپریبل بریس کینسر کہتے ہیں اس میں جو اپچار کی پرمک ودی ہے وہ سرجری ہے اور اس سرجری کے بعد کیمو تھرپی ہارمون تھرپی ریڈیو تھرپی اتیاری سے اپچار کیا جاتا ہے میں یہاں یہ بات جرور بتانا چاہوں گا کہ آپریبل بریس کینسر میں مریض کے ٹھیک ہونے کی سمبھاونائیں اور اپنا پورا جیون جینے کی سمبھاونائیں لگ بھگ اسی فیسدی ہوتی ہیں سٹیج تھری میں سٹن کینسر سٹن سے نکل کے بگل کی گاٹھوں میں پھیل جاتا ہے یا سٹن پہ ایک گھاو بنا لیتا ہے اور اس ستیج میں مریض کے ٹھیک ہونے کی سمبھاونائیں لگ بھگ بیس سے تیس پرتیشت ہوتی ہیں سٹیج فور میں سٹن کینسر سٹن سے نکل کے ہڈیوں میں فیفڑوں میں یا لیور میں یا برین میں پھیل جاتا ہے اور اس ستیج میں مریض کے ٹھیک ہونے کی سمبھاونائیں نہ کے برابر ہیں تو یہ دھیان رکھنے یوگے بات ہے کہ اگر سٹیج فور میں ستن کینسر آیا ہے تو ادیش علاج کا ادیش کیول مریض کو تکلیفوں سے مکتی دلانا اور اس کی جیون عوضی کو بڑھانا ہے دیکھئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ستن کینسر سنکرامک روک نہیں ہے یہ جرور دیکھا گیا ہے کہ کچھ محلاؤں میں یا کچھ پریواروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پریوار کی کئی محلائے ایک کے بعد ایک یعنی اگر آپ ایک بریز دیکھیں گے اور آپ ہسٹری لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی ماں کو یا اس کی ماں سی کو بھی ستن کینسر رہا ہے یا اس کی نانی کو بھی ستن کینسر رہا ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ستن کینسر کے یہ کیس انوانشک ہوتے ہیں دیکھئے ستن کینسر سے ایک جو سب سے نشت طریقہ ہے بچاو کا وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پچیس سال کی عمر تک محلاؤں کے دو بچے ہو جائیں اور اگر انہوں نے انہیں ستن پان کرایا ہے تو یہ ستن کینسر سے ایک نشت بچاو ہے میں یہاں یہ جلور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کا وجن زیادہ ہے تو کرپیا مٹاپے پر کنٹرول کریں ایکسرسائز کریں ریگلر ایکسرسائز کریں رجو نبرتی کے بعد ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی نہ لیں اورل کونٹرسیپٹی پلز سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ستن کینسر کی سمبھاونایں بڑھتی ہیں حالانکہ نئی اورل کونٹرسیپٹی پلز کے بارے میں یہ بات پوری طریقے سے صحیح نہیں ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ستن کینسر کی ایک سامان جن سنکھیا میں جلدی ڈائیگنوسس کے لیے دو ودیاں پرموک ہیں ایک ودی یہ ہے کہ پچاس سال کی عمر کے بعد ریگلر سال میں ایک بار یا دو سال میں ایک بار جہاں محلاؤں کو پرسکشت کیا جاتا ہے کہ وہ نہاتے وقت یا کسی بھی ایک سمیں اپنے ستنوں کی سویم جاج کریں اور ان میں اگر کوئی گاٹ محسوس ہوتی ہے تو ترنت ایک چکتسک سے ایک سپیشلس سے سمپر کریں